رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مجھے کچھ گزارشات کرنی ہیں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے متعلق اللہ رب العالمین نے سورِ انبیاء آیت 107 میں فرمایا کہ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ آپ کو آلمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تمام دنیا کے لیے رحمت ثابت ہوئی اور اس رحمت کا اثر صرف مجھ پر آپ پر یا چند مخصوص لوگوں پر نہیں بلکہ ساری دنیا پر پڑنا چاہیے کیونکہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں آپ کے لیے میرے لیے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ماں کے لیے بہنوں کے لیے بھائیوں کے لیے نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ حیوانات اور پرندوں کے لیے بھی آپ کی رحمت کا اثر دنیا کے گوشے گوشے چپے چپے اور ہر مخلوق پر پڑنا چاہیے اگر آپ سیرتِ طیبہ کا سنجیدگی اور گہرائی سے متعلق کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقے سے رحمت ثابت ہوئے ساری دنیا کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے قرآنِ کریم کی ایک اور آیت ذہن میں رکھیے سورِ آلِ عمران آیت 164 جس کے بارے میں فرمانِ ربانی ہے اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے تم پر کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے ایک کو رسول بنا کر بھیجا اور وہ رسول کا کام کیا ہے وہ قرآنِ کریم کی تلاوت کرتے ہیں تذکیہ پیوریفیکیشن اور اس کی تعلیم اس کا نالیج عام فرماتے ہیں